واجب العزت آگا زہیر شاہ جیدہ حکمائی اس حکم دی تعمیل ہو گئی عظیم عزادارہ نے اچھے رہے دی زیارت ہو گئی بسم اللہ کرے بسم اللہ بادشاہ دی نگری ہے جتری دیر اس ممبر تے کھلوڑنے فقط اس عقیدے تے کھلوڑنے ایتھو دعا مل جاوے تو پھر اور کسے شایدی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دعا مچ جگہ ہیں دعا مچ حادر ہویا سب تو پہلے بہت بڑی دعا کرن لگا کوشش کرئے تو ادا سرنا ہلے زبان ہلے میرا مالک مشکل دور ہے شیعانِ حیدر قرارتے میرا مالک سڈھے بار میں ہاتھی دا جلد ظہور فرما آگا زہیر شاہ جی میرا مالک آج دے زندہ صدقہ اسفدہ صدقہ شفاءِ کلی عطا فرما دو سطرہ تو میں مجلس سے اپدادہ کرن لگا اندھیرہ ہوتا ہے لہد میں زیا نہیں ہوتی پچھلے ہاؤں آواز ممبر تک نہ پہنچا سکو تے ماتمہ لہد بلند کر دے ہوئے آئے اندھیرہ ہوتا ہے لہد میں بابا جی زیا نہیں ہوتی پھر سن لو اندھیرہ ہوتا ہے لہد میں زیا نہیں ہوتی جیڑے بندے چپ کر کے میرے آلے پاس اوہ دے پہو لہد امینہ قبر زیا دمینہ روشنہ گل سمجھاواں تے پھر دعا لینا میرا حق بندہ ہے اتنے مجمع چوئے کو بندہ اٹھ کے میرے تے سوال کریں نجم سے راضی ترے یا چار دفعہ تو ستر پڑھئیے کوئی دلیل ہے ہی کوئی وجہ ہے قبر چندھیرہ کیوں ہوندہ ہے دلیل دے وانت شبیر دماتمی ماتمہ لہد چاوے تائید کر دے وے میں دسنا اندھیرہ ہوتا ہے لہد میں زیا نہیں ہوتی کیوں کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی آہا شاء اللہ حد کے سدہ موتاج نہ ہوئی جیدہ حد شبیر دی مجلد دی بازو بلند ہے دری اندھیرہ ہوتا ہے لہد میں زیا نہیں ہوتی کفن کے ساتھ جو خاک شفا تھوڑے جا میرا لیے پاس بکھے کفن کے ساتھ جو خاک شفا شبیر دے ممبر دے کھلو کے پیادہ چراغی الفت شبیر ساتھ لے کہ چلو یہ ساتھ ہو تو منکر نکیر کی پروا نہیں میرے بانی جی چار سترہ ہور پڑ دا اندھیرہ باد میں قصیدیاں دی ابتدا کر سا ایک ادھا شیر میری مردی دا آو بسم اللہ میرے بزرگ واجب الہترام پیر سید مشتاق شاہ جی میرا مالک سایہ سلامت رکھے مالک شفاہ کلی عطا فرماوے بابی جی اجازت ہے لو چار سترہ سترہ دے بعد پیار جی کے سیدھے شروع کریں بادشاہ محمد دی کھدیس ہے ایک لفظ امی ابیہ امی ابیہ دا مطلب اپنے باپ دیوی ماں سایی والا لے میں ستر سمجھاواں تے ستر سمجھا کہ دعا لینا میرا حق بڑھن دے تو اٹھے واستے اتنی نصر توضی گل کافی ہے کسی اور جگہ تے پڑھا ہو سکتا چار پانچ مند دی توضی کر جام ایک لفظ بابی جی امی ابیہ امی ابیہ دا مطلب اپنے باپ دیوی ماں بندیان پتی نہیں لگا حسین کہا انہی یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں ہجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں آہا شاباش شاباش بھائی انجھے حق کے بسم اللہ کرو میروانی جی ہاتھ بلاندہ لینال کراندہ بہت میروانی سارا بہت شکریہ چونکہ ایک دو حکم بھی نہیں ایک کتہ شیر میں اپنی مرضی نال بھی پڑھنے تو میرا دل میں تن بھائی جن کسیدے شروع کراندے ہو چار پانچ کسیدے پڑھنے پچھے اور بھی پڑھا نہ لینو دے با ذکر ہے مسائب پھر کسی مجلسی تاڑے حکم دی تعمیل کرتی سارا سرکار محمد مصطفیٰ دے نوکر ہو ایس ذکر دا صدقہ بادشاہ تنو اس کو دھیر استندے ہو ایک سطر شروع میں کرن لگا ایک جملہ ایسا ہے جیڑا ہر بندہ کسے تے مطمئن ہوئے نا جی اندرو جس لئے بندہ مطمئن ہوئے کسے تے راضی ہوئے تے بندے دے مو جو ایک جملہ نکل دا ہے کیا بات ہے انجھے گا لے میں پڑھ دا پہ یہاں میں پڑھ کے ٹور جا ساں تے جتنے عزادار نے چلو دو چار مومن میرے حق کے چی دعا کر سن تو اکسن بھئی نجم شرادی بڑا چنگا پڑھ گئے تے اگلا عزادار اکسی بھئی کیا بات ہے تُسی سنن دے سونا پہ ہوں میں جتھے جا کے پڑھنا ہے میں اتھیا کریں بس ہائی والا لے ہم مجلس سنیے کیا بات ہے جملہ ایسے بھئی چلو قریب تو آبی یہ تے ہو میں نات دیکھ ستر نات کو سیدھا مکس کر کے تو ان میں سونا لگا ہر اسلامی مہینے دی فضیلت آپنی ہے رجب دی آپنی شابان دی آپنی رم ربیو لول دا مہینے تے حسنین دے ناننے دے نو کرو گالا میں ایک کو کر لگا میں بندے اندہ سنین وسی نات پڑھ بھی لینے تے سوڑ بھی لینے ٹھیک ہے جی او لفظ کیا بات ہے او جملہ ذہنی چرکھو تے دل ہوئے تے اس مہینے دی فضیلت سوڑاویں جی محترم ہے یہ سارے مہینے مگر محترم ہے یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے تھوڑا جاواز دیوی جی میں پچھلے میں ایک داوی جس سترواز سے میں گل شروع کی تھی ماتمی دا صرف ہاتھ تھی اٹھے میں را دی یا میں آگیا کھجتوں تک میری نگاہ سارے سے خشبیر دی ازاداروں ماتمیوں سعی والا لے ایک ستر سنے آئے ستر دل تلکھے جیتھے یاد ہے میرے حق کی دعا کر چھڑے محترم ہے یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے ہسنین چلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا پارٹی زندگی ہوئے پارٹی زندگی ہوئے پارٹی زندگی ہوئے ہاتھ اٹھنا میرے حق کی تھی دعا ہے جی جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے اس نبی کے مدینے کی اس نبی کے مدینے کی آتنک حسین دماتمی دستے جو سی بطول دباب دینات کے میں پڑھ دیا میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میں شبیر دمبر تکھلوتا جو میں بادشاہ نے مخاطب کرنا چونکہ گلی بادشاہ دے حصے دیئے آؤ حسنین دنانین مخاطب کر کے اتنے بڑے مجمع نجم شرادی ایک دلیل دے لگ گئے پاک محمد مصطفیٰ میں ایک دستان تو اڈی عظمت کتنی بلندے ہر آزادار مومن میرنالو بہتر جان دائے آؤ شبیر دمبر تکھلو کے سید آدھ بابین مخاطب کر کے پیادائیں تو اڈی عظمت تیرے بیٹوں کا نو کر ہے جبریل بھی کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے کیا پڑھائے تجھے کیا سکھائے تجھے تیرے سینے میں دل دل بھینہ دے ناراض پھرا نہیں تھی اوہ جڑا بھینہ وے ملکیت ویچ نہیں ٹورن دے ہکا یا حسین بھینہ وے ملکیت ویچ وہ نہیں ٹورن دے ہکا ہم جی بابا نو کرا جتنی واریا کھومیا دروا بیڑیا دیئے دور دیا وستیا اوہ بھینہ دیئے ناراض پھرا نہیں تھی اوہ جڑا بھینہ وے ملکیت ویچ نہیں ٹورن دے ہکا جڑا بھینہ وے ملکیت ویچ نہیں ٹورن دے ہکا کریے وین جس وین دی یا تایا لیا دی جڑا بندہ جی توڑی ہائے نہیں کر سکیا چلو جڑا بندہ جی توڑی ہائے نہیں کر سکیا ترہ واری بھلایا سغازی بھولیا نہیں اب آسک بردوے کے پہیا دیئے بول نہ بول میں لہبوں سا اوہ میری نبوے سی شالرانی ہکا ماتم کرنا بی بی آ دیئے میں نوشام دے لوگا ہائے ہائے و ڈاس چھوڑے کیوے پیدل سفا آئے کر لے آئے کر لے آئے تیرے واس چے جتنی واریات جوانیہ مانے بی بی آ دیئے میں لہبوں سا اوہ میری نبوے سی شالرانی ہکا ماتم کرنا آلی آ دیئے میں نوشام دے لوگا چلو ہوئے جس سے آلی آ دی مہرے جابی رات ہے مہاریا تیرے پردہ دار نو لہنا پوسی ایتھے پیدل درنا پوسی بی بی آ دیئے سجاد وان جا پھر نو آگ اوہ بی بی پی آ دیئے میں پیدل کے میں دران جاگی رہ میں دے آئے اکبر دی یا حسین تو غازی رو عبد کا بی بی آ دیئے میں لہبوں سا جی آکھے اکبر میری یمن مسا گاہ دی دکھا بردوے کے آ دیئے پہوٹ ریا شاہ